اسلام علیکم آپ لوگوں نے لال شربت تو بہت پیاؤں گے لیکن کیا نیچرل طریقے سے بنا ہوا لال شربت آپ نے کبھی پیا ہے ہاؤ ٹو میک لال شربت نیچرلی آج میں آپ کو بتاؤں گی ٹوٹل نیچرل جڑی بوٹیوں سے لال شربت بنانا ایک ایسا شربت جس میں کوئی مسنوئی رنگ شامل نہیں ہے اور یہ قدرتی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا یہ لال شربت ہے جسے روزیل کہتے ہیں یہ کہاں سے ملے گی اسے عربی میں قدی قدی انگلش میں روزیل اور ہندی میں لال امباری کہتے ہیں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے ملے گی اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہ ڈرائی فارم میں ملتی ہے اور اس کا استعمال بہت آسان ہے اس کا کہوا بھی بنایا جاتا ہے اور لال شربت بنانے کے لیے یہ بہت موضوع جڑی بوٹی ہے اسے روزیل فلاورز کہتے ہیں اور یہ فریش بھی ملتے ہیں اور اسے ڈرائی فارم میں بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں بہت زیادہ مہنگے ہرگز نہیں ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں جبکہ مارکٹ میں موجود لال شربت آپ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں میرے پاس موجود یہ روزیل جو کہ ڈرائی فارم میں ہے میں نے اسے چھنی میں ڈال کر ہلکے سے پانی کے نلکے کے نیچے رکھا تاکہ اس کی اگر دھول مٹی ہو تو نکل جائیں تو دیکھیں اسے صرف ذرا سا پانی لگا تو اس نے ریڈ کلر چھوڑنا شروع کر دیا جو کہ آپ کو اس وقت میری انگلی پر لگا ہوا ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ فوراں ہی سے اپنا ریڈ کلر پانی میں چھوڑتی ہے اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں انشاءاللہ اس کے فائدے کی بھی ویڈیو میں ضرور بناوں گی تاکہ آپ کو اس کے بینیفٹس کا بھی اندازہ ہو سکے میں اس کو دو طریقوں سے بنانا بتاؤں گی یہ گھڑ کی ایک ڈلی ہے میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو گلاس پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور چند کلیاں اس روزیل فٹار کی ڈالی ہیں اور ایک پنچ یا دو پنچ کے قریب آپ نے الائچی پورڈر اس میں شامل کر دینا ہے اسے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے اور ہلکی آنچ پر تقریباً 20 سے 25 منٹ آپ نے اسے ڈھک کر پکانا ہے میں آپ کو دو طریقوں سے پکانا بتاؤں گی ایک طریقہ گھڑ اور دوسرا طریقہ چینی سے ہے یہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ گھڑ اس میں شامل ہے اس وجہ سے اس کا کلر قدرے ڈارک مرون ٹائپ کا ہو گیا ہے اگر اس میں چینی شامل کی جائے کل نیچرل جو ریڈ شربت ہوتے ہیں ویسا ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کمپلیٹ طریقے سے سیکھ سکیں لال شربت خصوصاً رمضان میں بہت شوق سے پیا جاتا ہے یہ دیکھیں میری رمضان کی تقریباً تیاری روزہ افتاری کی کمپلیٹ ہو گئی ہے باکس پیٹیز جو ہیں وہ تیار ہیں اور صرف فرائے کرنے کی دیر ہیں یہ میرا جو لال شربت ہے روسیل کا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب چونکہ اس میں گھڑ کی مقدار زیادہ تھی اور یہ اس کا شیرہ تیار ہو چکا ہے روسیل کے ساتھ اب ہم اس میں دوسرا پانی مکس کریں گے تاکہ اس کا مٹھاز جو ہے وہ کونٹیٹی نارمل ہو سکے یہ دیکھیں آپ کو اس کا کلر کتنا ڈارک ہے لیکن اگر آپ چینی میں بنائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ اتنا ڈارک نہیں ہوگا نارمل ریڈ ہوگا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھڑ کو الگ سے آپ نے پانی میں ڈال دیا اور یہ روسیل فلاورز اور الائچی کا پاورڈر ڈال کر آپ نے گرم کر لیا یہ دوسرا طریقہ ہے یاد رکھئے گا یہ دیکھیں یہ 20-25 منٹ پکنے کے بعد روسیل کے فلاورز نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے اور اب جو گھڑ کا پانی ہم نے الگ سے تیار کیا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے لیکن الگ سے میں آپ کو پہلے اس کا نیچرل کلر بتاؤں گی کہ روسیل کا جو کلر اگر چینی میں بنے گا تو ایسا بنے گا یاد رکھئے گا اس میں چینی ہم ملائیں گے تو اس کا کلر اتنا ڈارک نہیں ہوگا کیونکہ جو چینی ہوتی ہے وہ کلر لیس ہوتی ہے لیکن گھڑ کا ایک خاص کلر ہوتا ہے جو کہ آپ کو ابھی اس میں جگ میں دکھایا گیا تھا اور اب ہم نے اس میں روسیل ڈالا ہے تو دیکھیں یہ کتنا ڈیفرنٹ ہو گیا جبکہ چینی میں کلر نہیں ہوتا تو چینی کا کلر ایسا ہوگا ہم نے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا لیکن چینی کا بنا ہوا جگ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گی یہ گھڑ کا بنائی وشربت ہے کیونکہ گھڑ جو ہے وہ ہماری سیاد کے لیے فائدہ مند اور چینی جو ہے وہ ہماری سیاد کے لیے نقصان دے ہیں انڈیا میں روزیل کی پیداوار بہت زیادہ ہے جبکہ اسے سعودی عرب سے ہم نے پرچیز کیا ہے اور یہ دبائی میں بھی کافی مقدار میں آویلیبل ہے لہٰذا آپ اپنے کسی بھی شہر سے اسے آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ ہماری روزے کی ٹیبل تیار ہے اور اس میں جو دو گلاس نظر آ رہے ہیں یہ گھڑ سے بنے ہوئے ہیں جبکہ یہ شربت کا جو جگ آپ کو نظر آ رہے ہیں فرنٹ میں یہ چینی سے بنا ہوا ہے روزیل کا اور اس کے بیک سائٹ پر یہ جو یہ گلاس ہے یہ گھڑ سے ہم نے بنایا ہے اور یہ دیکھیں پوری ٹیبل ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ چینی سے بنایا ہوا اور جبکہ یہ جو ہے گھڑ سے بنایا ہوا روزیل شربت ہے دونوں کے کلر میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے سیم پروسیجر چینی کی جگہ گھڑ اور گھڑ کی جگہ چینی ڈالنے سے کلر میں اتنا ڈیفرنٹ آیا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے عام بزاری چاہے اچھے برینڈ کے بھی لال شربت اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی فوڈ کلر نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اگر فوڈ کلر نہ ہو تو یہ ریڈ کلر کینسر کا سبب بنتا ہے بڑے بڑے برینڈ بھی فوڈ کلر کو استعمال نہیں کرتے ہوئے کپڑوں کے کلر اور ڈائے پینٹ کو استعمال کرتے ہیں جس سے آج کل کینسر کی جو شرع ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لہٰذا اپنی حفاظت خود کیجئے صحت ہزار نعمت ہے اگر آپ استعمال کریں فوڈ کلر تو آپ کو کوئی مستہ نہیں ہوگا یہ اس چھوٹے گلاس میں ہم نے زمزم رکھا وہ ہیں اور افتار کے لئے اگر خجور کے ساتھ زمزم مل جائے تو سونے پہ سوہاگا ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکمان